کراچی کے بیشتر علاقے گھنٹوں بجلی سے محروم کیا الیکٹرک کے بلا تاتل بجلی فراہمی کے دعوے بے بنیاد نکلے کبھی لوڈ شیڈنگ تو کبھی تقنیقی خرابی کے نام پر شہر قائد میں گھنٹوں بجلی غائب رہنے لگی نہ دن میں آرام کر سکتے ہیں نہ رات میں سو سکتے ہیں شدید گرمی نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا کبھی لوڈ شیڈنگ کبھی مینٹیننس شیڈ ڈاؤن اس طرح سے کر کر کے دو روز آنا تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹیں بلی جاری ہے اور اس کی وجہ بہت پریشانی ہے نہ رات میں سو سکتے ہیں نہ صبح سو سکتے ہیں نہ دن میں سو سکتے ہیں ہم نے بچوان میں جو لوڈ شیڈنگ دیکھتی وہ آج اس سے کہیں زیادہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں لوگوں کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں ہماری چیزیں اور بہتر ہوتی چلی گئیں ہماری حکومت نہ اس بارے میں سیریسلی سوچتی ہے نہ ہماری نقومت سوچتی ہے نہ ہماری حقی حکومت سوچتی ہے کراچی کے عوام کو بیاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہے گھنٹہ بھی جا رہی ہے دو گھنٹے بھی جا رہی ہے جانے کے تین میں تین تبہ بھی چلی جاتی ہے گھنٹے چار تبہ بھی چلی جاتی ہے ریلوے کالونی کے اندر میں رہتا ہوں وہاں تو پانس سے چھے گھنٹے کے لوڈ شیڈیں گے